کہتا ہے کہ میں مایوسی کے عالم میں ایک جگہ کھڑا تھا کہ ایک ترکی حاجی میرے پاس سے گدرتا ہے کہتا ہے کہ میں نے اس دوران محسوس کیا کہ جو میرا یہ حاجی ہے یہ شخص بہت ہی کم بولنے والا ہے اس نے پوری حاج کی ادائی کیا کہ دوران نہ تو مجھے تنگ کیا نہ مجھ سے کوئی مطالبہ کیا وہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس دین کی اوپر بڑا حیران بڑا پریشان جیسے انہوں نے اس خط کو کھولا تو انہوں نے بڑے تعجب سے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ موزد ناظرین اکرام عثمانی دور ترکوں نے ایک مدت تک کئی سو سال تک حکومت کی ہے ترکی دور کی بات ہے ایک شخص حجاج کے مرشد کے طور پر مولم کے طور پر کام کرتا تھا آج بھی اگر آپ سعودی عرب مکہ مکرمہ میں جائیں تو وہاں پر آپ کو معلم مل جائیں گے اور پہلے آج سے چاریس پچاس سال پہلے اس سے پہلے بلکہ ساٹھ ستر سال پہلے اس زمانے میں تو عام معلم ہوتے تھے معلم کے بغیر کوئی شخص حج کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اور یہ جو معلم ہوتے تھے یہ گائیڈ کے طور پر کام کرتے تھے حجاج کو مختلف جگہوں پہ لے کے جانا یہاں پہ یہ دعا پڑھنی ہے یہاں پہ یہ کام کرنا ہے اور وہ ان کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا حج کرواتا تھا عزیزوں یہ جو واقعہ میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں یہ ایک معلم مرشد گائیڈ جو ہے وہ بیان کرتا کہتا ہے کہ حج کا زمانہ آ گیا اب میری غلطی کہ میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا اب ہوتا یوں ہے کہ جو گائیڈ ہوتے ہیں وہ حجاج کو تلاش کر لیتے تھے جو امیر ہوتے تھے ویلدی ہوتے تھے ان کے پاس چلے جاتے تھے ان کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیتے تاکہ ان سے بہترین محافظہ مل سکے کہتا ہے حجاج جو ہے وہ مجھے کوئی حاجی نہیں ملا مجھے بڑا افسوس اپنے اوپر کہ میں نے یہ کیا کیا ہے میں کیوں لیٹ ہوا ہوں کہتا ہے میں نے پڑی کوشش کی کہ مجھے کوئی حاجی مل جائے جس کو میں حاج کروں اور مجھے کوئی محافظہ مل سکے خیر کہتا ہے کہ میں مایوسی کے عالم میں ایک جگہ کھڑا تھا کہ ایک ترکی حاجی میرے پاس سے بدرتا ہے اسے مجھے پوچھا کہ کیا میں اسے حاجی کو را سکتا ہوں کہتا ہے کہ اس حاجی نے بڑے معمولی سے کپڑے پین لکھ کر رہے تھے لگتا تھا کہ وہ عام سا آدمی ہے فقیر گرانے سے تعلق رکھتا ہے لیکن بارا چونکہ حاج کا وقت بلکو قریب آ چکا تھا اور میں خود کسی ایسے حاجی کی تلاش میں تھا جسے میں حاجی کو را سکوں تاکہ مجھے کچھ نہ کچھ محافظہ تو ملی سکے کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی دوسرا چوائز تھا ہی نہ تھا میں نے سوچا جو بھی مل جائے بسم اللہ خیر دی کہتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بطور مرشد کام شروع کر دیا اب میں اس شخص کے ساتھ حاج کے سائے ارکان ادا کر رہا ہوں اس کے ہر مرحلے پر اہنمائی کر رہا ہوں اس کو حاج کا طریقہ بتا رہا ہوں اور وہ میرے کہنے پر حاج کے فرائد ادا کرتا رہا ہوں کہتا ہے کہ میں نے اس دوران محسوس کیا کہ جو میرا حاجی ہے یہ شخص بہت ہی کم بولنے والا ہے اس نے پوری حاج کی ادا کی کے دوران نہ تو مجھے تنگ کیا نہ مجھ سے کوئی مطالبہ کیا کہتا ہے کہ بڑی وہ مختصر سی گفتگو جس کو کہتا ہے نپے تنے الفاظ وہ ادا کرتا یہ جو معلم ہے یا گائیڈ اس کو کہیں گے آپ وہ کہتا ہے کہ حاج کے ارکان مکمل ہوئے جس وقت حاج مکمل ہوا تو ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس کے فضل اکرم سے حاج ادا ہو گیا ہے اور اب وہ وقت آ گیا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے جدا ہوں وہ تھوڑا بہت معافضہ جو میں نے اس کے ساتھ تیہ کیا تھا وہ اس نے مجھ کو ادا کر دیا لیکن ایک بات جو میں بتانا چاہوں گا وہ یہ تھی کہ یہ شخص جو تھا میں نے پورے حاج کے دوران دیکھا انتہائی نفیس طبیعت کمارک انتہائی آل اخلاق معذب تھا کہ نے کہا کہ جس وقت میں ہم ایک دوسرے کو عربدہ کہنے لگے تو ہم نے اس کے ذاتھ ہین شیک کیا تو اس نے مجھے ایک لفافہ دیا کہ نے کہا کہ ایسا ہے کہ اس لفافے کو مجھ سے لے لو لیکن سنو شرط یہ ہے کہ تم نے اس وقت تک اس لفافہ کو نہیں کھولنا جب تک میں تم سے کہیں دور نہ چرا جاؤں اور میرے جانے کے فوراً بعد تم اس لفافے کو لے کر مکہ مقرمہ کے جو والی ہے جو گورنر ہے اس کے پاس جاؤ اور ہاں سنو یہ لفافہ تم نے صرف اور صرف گورنر مکہ کو ہی دینا ہے اور اس کے سامنے سے کھولنا ہے وہ معلم کہتا ہے کہ میں نے لفافہ اپنے ہاتھوں میں لیا تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص میری نظروں سے اوجر ہو گیا تو میں گورنر مکہ جو ہے جو مکہ کا والی تھا اس کی طرف دورانہ ہو گیا گورنر ہاؤس میں پہنچا تو میں نے دربان سے جا کے کہا کہ مجھے گورنر صاحب سے بڑا ضروری کام ہے میرے پاس ایک انتہائی آم ریٹر ہے میں نے صرف اور صرف گورنر کو ہی پیش کرنا ہے دربان نے مجھے جیسے ان کی عادت ہوتی ہے اس نے کہا چلو چھوڑو وہ بڑے مصروف ہے میں نے کہا اس کی منت سمازت کی میں نے کہا نہیں یہ بہت ہی اہم لیٹر اور یہ صرف گورنر صاحب کو پیش ہونا ہے کہتا ہے کہ میرے اثراع پا اس نے میری گورنر صاحب سے ملاقات کرا دی جس سے کہ میں گورنر صاحب سے ٹھم نے پیش ہوا ان سے ملاقات کی تو میں نے اس لیٹر کو اپنی جیب سے نکالا میں نے کہا کہ مجھے ایک ایسے شخص نے عطا کیا ہے جیسے میں اچھی طرح نہیں جانتا اور نہ ہی میں نے اسے ان کا نام پوچھا تھا البتہ ایسا ہے کہ یہ جو حج ہوا ہے اس حج کے دوران میں ان کا معلم تھا میں ان کا مرشد تھا میں نے ان کو حج کروایا ہے اور حج کے اختتام پر انہوں نے مجھے یہ لفافہ دیا ہے اور انہوں نے مجھے سختی کے ساتھ یہ ہدایت کی ہے کہ میں اس خط کو صرف اور صرف گورنر مکہ کے سامنے کھولوں گورنر نے وہ لفافہ جا تھا میرے ہاتھوں سے لے لیا اور بڑے احترام سے اس کو کھولا جیسے انہوں نے اس خط کو کھولا تو انہوں نے بڑے تعجب سے کہا ارے یہ تو سلطان عبد الحمید کی مہر ہے اور پھر جب انہوں نے سلطان کا نام سنا کوئی بڑے حیران ہوئے کہتا ہے کہ میں نے بھی جب سلطان کا نام سنا بڑا حیران ہوا میں تو اپنے آپ سے پوچھ رہا تھا کہہ رہا تھا کہ جس شخص نے اتنے دن میرے ساتھ گزارے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا رہا تھا کہ یہ سلطان عبد الحمید تھے وہ خلیفہ دل مسلمین تھے اور ناظرین اکرام اس خط کے اندر جو خلیفہ عبد الحمید تھے انہوں نے گورنر مکہ کو لکھا تھا کہ اس شخص کو رہنے کے لیے ایک بڑا سا گھر دیا جائے میرے لیے اور میری اولاد کے لیے یعنی جو معلم ہے اس کے لیے ساری زندگی کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا جائے وہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس دین کی اوپر بڑا حیران بڑا پریشان لیکن عزیز آنِ محسرم آپ کو بھی تعجب ہوگا اور خود میں نے جب یہ واقعہ پڑا لکھا تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ خلیفہ دل مسلمین نے اکیلے حج کیوں کیا عزیزو حج بیت اللہ شریف اس کی ایک ایک مقام ایک ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر وہ چاہتے تھے کہ وہ ایک آجز اور محتاج بندے کی حسیت سے وہ حج کریں اس سے ڈرتے ہوئے خائب اللہ تعالیٰ کا اور میرے عزیزو اس میں کوئی تحجب والی بات نہیں ہے حج کو دلان وہ چاہتے تھے کہ نہ تو وہ بادشاہ ہو نہ خلیفہ ہو نہ حاکم ہو بلکہ اللہ کے حضور ایک عام سے بندے کی ایک خادم کی طرح بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے حج کریں اس لیے حج جو ہے وہ تو سچی نیت کا کام ہے عبد الحمید ثانی پہلے عثمانی خلیفہ تھے جو حج پر خفیہ تشریف لے گئے اور عزیزو یہ واقعہ ان کی کتاب مذکرات عبد الحمید ثانی کے اندر موجود ہے میں یہاں میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا وہ تو بڑے لوگ تھے میں کوئی خود نوائی کے لیے اپنی بات نہیں کروں گا لیکن واقعی آدمی وی آئی پی کلچر سے نہ ایک وقت آتا ہے تھک جاتا ہے اور خاص طور پر آئی سے کوئی بیس بائیس سال پرانی بات ہے میں نے بھی حج کے اراضح کیا اور میں نے یہ اراضح کر لیا کہ اس دفعہ میں اکیلے حج کروں گا اور اس معلم کے ساتھ حج کروں گا جہاں مجھے کوئی جاننے والا نہیں ہوگا معاذ اللہ سمع معاذ اللہ میں اپنے آپ کو کوئی بڑے لوگوں کی سفت کے اندر شامل نہیں کرنا چاہتا لیکن میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے ایک ایسے معلم کے انتخاب کیا جہاں سارے سعودی تھے میں اقیلہ پاکستانی تھا لیکن یہ ایک اراضح بات ہے کہ میں نے وہ نیت جو ہے الحمدللہ اور اپنی نیت کے مطابق میں نے کسی کو نہیں اپنے بارے بتایا میں کون ہوں کون یہ تو خیر پتا تھا میں ریاض سے آیا ہوں تو یہ عزیزو اس کے اندر جو لذت جو چین جو سکون مجھ کو ملا وہ میں جانتا ہوں یہ اراضح بات ہے اللہ کا شکر ہے کہ وہ لائن میں لکھ کے روٹی کھانا لگیرہ لینا پڑتا تھا بڑا اچھا اس کا سسٹم تھا ہمارے ساتھ کچھ پرنس بھی تھے جو کہ حج کر رہے تھے اچھا ویہ بھی تھا لیکن الحمدللہ میری تمنہ ارخواست یہ تھی کہ مجھے کوئی نہ پہچانے اس اعتبار سے جب میں نے یہ واقعہ پڑا اور واقعہ سنا تو میں نے کہا کہ اس میں کوئی تعجب والی بات کوئی نہیں آئے جو حکمران ہوتے ہیں وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں اور جب اللہ کے دربار میں آدمی پہن جاتا ہے تو پھر فقیر گدہ اور امیر خلیفہ سلطان سب کے ساب برابر ہوتے ہیں